ایک بہت شاندار مہمان کو دعوت دی ہے اور ان کا نام ہے پروفیسر انسر رضا صاحب ہیں یہ پروفیسر ہیں جامع احمدیہ کینیڈا ٹرونٹو سے تشریف لائے ہوئے ہیں اور آج کل بریٹش کولمبیا میں سفر کر رہے ہیں اور سفر میں انٹرفیت کانفرنسز کر رہے ہیں اسلام کا پیغام ایک لا فانی پیغام اور جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ ہم سب ایک خدا کے ماننے والے اس کی وحدانیت پر یقین رکھنے والے ہر اس انسان کا احترام کرتے ہیں ہم آپ کو دعائیں دیتے ہیں اس پروگرام کے ذریعے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کا نام لے رہے ہوتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری شارک سے بھی زیادہ نزدیک ہے یہ جو کچھ ہمیں دیا ہوا ہے اسی کا ہے اور ہم ہر مشکل گھڑی میں عموماً اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں لیکن جب ہمارے حالات اچھے ہوں تو ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہمیں دیا ہوا کس ذات کا ہے میں روز اپنے پروگرام میں آ کر یاد دہانی کراتا ہوں اپنے آپ کو بھی اور پیارے سننے والوں کو بھی کہ اس مالک کل کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے آج کی اس پروگرام میں باقی باتیں میں اس شروع کا جو پروگرام ہے اس کے بات کروں گا جب انصر رضا صاحب کو لائن پر لوں گا سٹوڈیو میں تشریف لا چکے ہیں پھر باتیں ہوں گی اسلام کیا ہے اسلام کس طرح سے ریلیجن آف پیس ہے اس کے بارے میں ہم بہت ساری باتیں کریں گے اور اس مرتبہ انہوں نے اپنا یہ سفر شروع کیا ہوا ہے اس طرف بریٹش کولمبیا کے جانب اور انٹر فیت کانفرنسز کر رہے ہیں جس میں تمام ریلیجنز کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہوتا ہے ہندوئزم ہو کرسچینٹی ہو سیکھزم ہو سب کو بلائے جاتا ہے اور بڑے محبتوں کے ساتھ سب ہی کا پرسپیکٹف سنا جاتا ہے اور یوں ایک بہمی بھائی چارے کی فضا جنم لیتی ہے ان کانفرنسز کا مقصد یہ ہے کہ آپس میں ہارمنی پیدا کرنا ایک دوسرے کے قریب آنا اور اس طرح سے کیونکہ یہ تشریف لائے ہوئے تھے میری خواہش تھی کہ میں نے اپنے سٹوڈیوز میں لاؤں کیونکہ جب بھی کوئی سکالر ہمارے شہر میں آئے اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے پلیٹ فارم سے بھی آ کر ماسسز کے ساتھ بات چیت کرے تو میں خوش آمدیت کہتا ہوں سب سے پہلے اپنے مہمان کو اسلام علیکم انصر رضا صاحب جی والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ کو بھی اور تمام سننے والوں کو بھی شکریہ انصر رضا صاحب جیسے آپ سننی رہے تھے میں نے آپ کا تعرف کرایا پلیز سرہ ہمارے سننے والوں کو یہ بتائیے سب سے پہلے کہ جو آپ کا سفر ہے اس وقت آپ یہاں بریٹش کولمیہ میں موجود ہیں آپ کس سلسلے میں آئے ہیں میں زیادہ اچھے طریقے سے آپ بتائیں گے اور جو کانفرنسز آپ نے کنڈکٹ کی ہیں اس کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالی ہے ہمارے سننے والے سننا چاہیں گے جی اس سے پہلے میں تھوڑی سی تصحیح کر دوں میں نے جامعہم جیہ میں تقریباً ساڑھے پانچ سال پڑھایا ہے آج کل میری ٹرانسفر ہو گئی ہے ایک اور ڈیوارٹمنٹ میں سو آئیم ناٹ اینی مور پروفیسر دیر لیکن وہ سابقہ لگ گیا ہے میرے ساتھ سابق پروفیسر والا لیکن جو ہمارا مقصد ہے یہاں پہ آنے کا وہ یہ ہے کہ یہاں مختلف شہروں میں ہم نے انٹر فیت کانفرنسز کی ہیں جس میں جیسا آپ نے بتایا ہے کہ ہم نے مختلف مذہب کے لوگوں کو بلایا بلکہ ہم نے ایتھیسٹ کو بھی بلایا اپنے کانفرنسز کا اندر تاکہ وہ بھی اپنا نکتہ نظر پیش کریں اور اس میں ہم نے جو موضوع رکھا وہ یہی کہ جو مذہب ہے کیا دنیا کو آج اس کی ضرورت ہے کیا وہ ریلیونٹ ہے آج کے دور میں اور دوسرا یہ کہ کیا جو مذہب ہے وہ امن کا ذریعہ ہے یا فساد کی جڑھ ہے اس موضوع کے اوپر ہم نے بات کرنے کے لیے نہ صرف ایک مسیحی عالم کو بلایا ایک ہندو سکوزر کو بلایا ایک سکھ گیانی کو بلایا بودھسٹ سکولرز کو بلایا بلکہ ہم نے یہودیوں کے عالم کے ساتھ ساتھ ایک دہریہ کو بھی بلایا جو خدا میں بلیو نہیں کرتے اور ان کو یہ موقع دیا کہ ایک کامل پلیٹ فارم کے اوپر بیٹھ کر وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں اپنے اپنے نکتہ نظر کو پیش کریں اور میں یہ بھی بتاتا جلوں آپ کو کہ یہ جو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے یہ آج سے چودہ سو اکتیس سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی نے نازل کیا اور اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ 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 اے اہل کتاب آؤ ہم اور تم اس بات پر اکٹھے ہو جائیں جو ہمارے اور تمہارے دنمیان مشترک ہیں تو مشترک پلیٹ فارم کے اوپر لوگوں کو دعوت دینا یہ اسلام کی ایک بنیادی خصوصیت ہے جس میں لوگ اکٹھے ہو کر کومنالٹیز کو ایکسپلور کریں اور اپنے اختلافات کو ایک طرف رکھ دیں اور دین اور مذہب کی جو تعلیمات ہیں وہ میں سمجھتا ہوں بنیادی طور پر ایک ہی ہیں کوئی مذہب غیر اخلاقی تعلیم نہیں دیتا کوئی مذہب آپ کو جھوٹ بولنا نہیں سکھاتا کوئی مذہب بے گناہ کو مارنے کا نہیں سکھاتا تو یہ جو اور پھر خدا کی عبادت کرنا سکھاتا ہے اس کے ساتھ قرب کی راہیں ڈونڈنا سکھاتا ہے اور اللہ تعالی نے فرمایا قرآن کریم کے اندر جو لوگ بھی ہمارے اندر کوشش کرتے ہیں ہمیں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں ہم ان کو اپنی راہیں دکھاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ راہیں تو بے شمار ہو سکتی ہیں منزل ایک ہے لیکن راہیں مختلف ہیں خدا نے یہاں پر یہ نہیں کہا کہ ہم ان کو ایک راستہ دکھاتے ہیں فرمایا کہ راہیں دکھاتے ہیں تو ہر بندہ اپنے اپنے طریقے سے خدا کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے یہ ہمارا مشتر کا مقصد ہے یہ ہمارا مشتر کا گول ہے جس کو ہم اچھیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر اس زمانے میں جماعت احمدیہ کے بانی سعیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے اس بات کو جس کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش فرمایا اور مسلمانوں نے فراموش کر دیا اس کو حضور نے زمانے میں دوبارہ سے زندہ کیا اور آپ نے لوگوں کے سامنے یہ مقصد رکھا کہ آؤ ہم ملکے کٹھے ہوتے ہیں اپنے اپنے مذہب کی خوبیاں بیان کرتے ہیں ہم کسی کے خلاف بات نہیں کرتے کسی کو کرٹسائز نہیں کرتے ہم یہ بتاتے ہیں کہ اس موضوع کے اوپر ہمارے مذہب کا کیا نکتہ نظر ہے تاکہ لوگوں کے سامنے یہ بات کھلی طور کے اوپر سب کو پہنچ جائے سی کے وائی 93